اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بریانی اور اس سے پہلے میں بناوں گی ملک شیک کیونکہ بریانی کا کام جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے اسی لیے پہلے میں کیلے کا ملک شیک بنا کے بچوں کو بھی دوں گے اور خود بھی پی لوں گے چار کیلے میں نے ڈالے اور تین چمچ منچینی اس میں ڈال دیا اور تھوڑا سا دود کیونکہ تین ہی کپ ہم نے بنانے تھوڑا سا جمیشری ڈالا ہے اس سے تھوڑی خوشبو بھی اچھی آتی اسی لیے ہم لوگ بچوں کو زیادہ پسند دیں تو میں نے ڈال دیا اور ہم ملکے پی لیں گے ویکیشن چل رہی ہے تو بچے گھر پہ ہوتے ہیں تو بھوک تھوڑی زیادہ لگ جاتی ان کو بار بار پھر کوئی چیز مانگتے ابھی بھوک ان کو لگی ہوئی تھی تو میں نے سوچا پہلے یہ بنا کے ان کو دے دوں تو اس کے بعد میں بریانی بنا ہوں اس پہ ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگی جاتا ہے تو بھوک اصل میں بچے تو برداشت نہیں کر سکتے ویسے تو ہم لوگ بھی نہیں کر سکتے ہم بھی بچوں کی طرح ہی ہوتے ہیں بڑے بھی جو ہوتے ہیں وہ بچوں کی طرح ہوتے ہیں ان کو کھانا پینا سب سے پہلے کرنا چاہیے اس کے بعد کام کرنا چاہیے جو کام ہوتے ہیں بعد میں کھانا پینا پہلے تو ابھی میں ریڈی ہو چکا ہے اور میں بچوں کو دیکھے آگئے ابھی میں تھوڑی سی تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی میں نے یہ دو پیاز میں نے چھیل کے رکھا ہوا بھی کارٹ رہی ہیں تو جو آلو ہیں دو ان کو چھیل کے ان کی سکین اتار کے میں نے ان کو پانی میں رکھا ہوا ہے دو آلو ہیں اور سوز مرچیں اور ایک لیمن ہے اس کا جوس ڈالوں گے اس میں تو جو چکن ہے وہ میرینیٹ کر کے میں نے رکھا ہوا ہے اس میں چکن ڈالا تھا اس کے بعد ادھرک لسن ابھی میں پیاز ڈال رہی ہوں آل ڈالا ہوا تھا اور اس میں پیاز ڈال رہی ہوں جو میرینیشن کر کے رکھی ہوئی ہے وہ بیس منٹ ہو چکے ہیں اس کو وہ میرینیٹ ہو چکا ہوگا تو ساتھ ہی میں نے پہلے بائل کرنے کے لیے چاول رکھ دیئے تھے وہ بائل ہو رہے ہیں تو ساتھ ساتھ میں مثالہ بنا لوں گی ابھی میں پیاز اس کو ہلکا سمیری کروں گی تو جو ادھرک لسن کا پیسٹ ہے وہ بھی میں نے اس میں ڈالا ہوا ہے میرینیشن میں تو دئی بھی ہے اب اس کو اتنی دیر تک پکاؤں گی جتنی دیر تک یہ اچھے سے بھون نہ جائے اتنی دیر تک میں اس کو پکاؤں گی اور اس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے تو تھوڑا سا بن جائے گا اس کے بعد میں آلو کارٹ کے اس میں ڈال دوں گی یہ دئی اس کا تھوڑا ختم ہوتا ہے دئی کا پانی جو ہے وہ اس میں جب تک پکے گا اس وقت تک میں پھر وہ بھی ڈال دوں گی اب یہ آلو کارٹ کے رکھ لوں گی اور اس کو ڈال لوں گی تو میڈیم آنچ ہے جس پہ میں بنا رہی ہوں تیز آنچ نہیں میڈیم آنچ ہے چاول تقریبا بن ہی چکے تھوڑا دیر رہ گی اس کو پھر ڈرین کر کے میں رکھ لوں گی آلو کیوب کی شکل میں میں انہیں کٹے ہیں تو ابھی میں اس کو ڈال دوں گی تو سبز میرچ بھی کٹ کے ڈالوں گی ویسے نہیں ڈالوں گی تھوڑا سا بیچ میں کٹ کے ڈالوں گی تو اس کو اچھے سے مکس کروں گی اس کا جو ہے مسالہ وہ اچھی طرح اس کے اوپر لگ جائے ابھی میں ساتھ ایک چاول چیک کر رہی ہوں اس کا ادانہ ایک چیک کر لوں گی تو پتہ چل جائے گا کتنا بنا ہوئے اس کو نائنٹی پرسنٹ تک گلانا چاہیے ٹین پرسنٹ وہ ہو جاتا ہے اس میں دم میں ہو جائے گا ابھی میں نے تھوڑا سا لیمن کا جوس ٹال آئے کہ وہ کھڑے کھڑے رہے ہیں بلکل ہی تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کو میں ڈرین کر دوں گی اگر آپ کو میری ویڈیو اور میرا کھانے بنانے کا طریقہ اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کیجئے اور لائک اور شیئر کیجئے ابھی ڈرین کر کے میں چاہل رکھ لیئے اور اس کا مسالہ بن رہا ہے تو ابھی چائے میں بناؤں گی ساتھ جب میں کھانا منا رہی ہوتی تو بیچ میں چائے میں ضرور پیتی ہوں تو اس طرح مجھ تھکن کا بلکل بھی احساس نہیں ہوتا میں چائے کا ایک کب ضرور لیتی ہوں اپنے لئے میں چائے بناؤں گی بچے نہیں پییں گے کیونکہ بچے ہر وقت چائے نہیں پیتے انہوں نے ملک شیک پیا ہوا تھا تو پیا تو میں نہیں بھی تھا لیکن پھر بھی میں چائے ضرور پیتی ہوں ابھی میں چائے اس کے اوپر رکھ دی پتی تھوڑی سی ڈالی چینی میں اوپر سے ڈالوں گی بیچ میں چینی نہیں ڈال دی اور دم پہ یہ بنتی رہ گی کافی دیر تک بنتی ہے تو کافی اچھی چائے بن جاتی ہے چائے میری بن چکی ہے ابھی میرا جو مسالہ ہے تقریباً وہ بھی کمپلیٹ بنی چکا ہے دیکھتی ہوں بن گیا ہے اس کو میں نکال کے ایک پلیٹ میں رکھوں گی اور پھر اس کی چاولوں کی تیہ لگاؤں گی نیچے تھوڑے سے میں تھوڑا سا آئل اور تھوڑا سا گریوی نیچے رکھتی ہوں زیادہ نہیں میں نے رکھا نیچے اور اتنا ایک رکھا ہے کہ نیچے لگ نہ جائیں چاول اتنا بس رکھا ہے گریوی اور تھوڑا سا مٹیریل رکھا ہے اور اوپر میں سارا ڈال دوں گی کیونکہ چاول تھوڑے کم ہے زیادہ نہیں ہے تو سارا ہی میں ڈال دوں گی اور پھر اوپر میں ایک لیت جو ہے چاولوں کی لگا لیے اب تھوڑے سے چاول میں نے بچا لیے کیونکہ میں نے ان کی کھیر بنانی ہے ٹو این من کم ہو گیا ہے کیونکہ رات کو جب میری بیٹی دیر تک پڑتی ہے تو اس کو رات کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ابھی میں فوڈ کلر ڈال رہی ہوں تو پدینہ کٹ کے ڈال رہی ہوں بس اس کو دم دے دوں گی دم جب کلے کا کافی اچھی اور مزے والی خوشبو والی جو ہے بریانی وہ تیار ہو چکی ہے ابھی میں نے چاول ڈال دی ہیں اوپر سے دودھ ڈالوں گی تو یہ نمکین کھیر رات کو کبھی کبھی اور بچے ہوتے ہیں کہ دودھ نہیں پیتے تو یہ دودھ والی بنی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ضرور کھا لیتے ہیں تو اس کو نمکین کھیر بہت پسند دے تو میں نے اس کے لیے بنا کر رکھ لیے تھوڑے سے چاول میں نے خود ہی بچائے کہ میں نے کھیر بنانی تھی ابھی اس کا دم دس پندرہ منٹ میں دم دوں گی ہلکی آج پہ اوپر کچھ بھی نہیں رکھا ویسے ہی ڈھکن بند کر کے رکھ لیے تو ساتھ ساتھ اب صفائی تو مست ہے اس میں ٹین میں سے مجھے کتنے نمبر ملیں گے اس کے ٹین میں سے ٹین ہی دے دو اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور لائک اور شیئر کرو اب کام کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ابھی بڑی مزے والی بن چکی ہے ایک دانا چیک کرتی ہوں بلکل بن چکی ہے ابھی ہم سر نہیں کریں گے کیونکو میری ہزبن ابھی نہیں ہے لیوکی سے واپس آتے ہیں وہ تھوڑی دیل کے بعد آئیں گے تو میں سلاب بھی بناوں گی اور رہتا بھی ساتھ بناوں گی ساری چیزیں بنا کے یہ میری خیر جو ہے وہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے بن چکی ہے تھوڑا تھوڑا دودھ رکھوں گی کہ جب وہ ڈیلا ڈیلا رکھوں گی جب چاول تھوڑا زیادہ ڈالے ہوئیں وہ پاوڈر تو ڈالا نہیں چاول ڈالے تو وہ سوک لیتا ہے دودھ کو ابھی مزے والی بریانی بن کے تیار ہو چکی ہے اور یہ خیر بھی بن کے تیار ہو چکی ہے ابھی میں اس کو ڈال کے رکھ دوں گی اور میرے ہزبن آئیں گے تو پھر ہم لگائیں گے ہو سکتا ہے میں وہ تھوڑا سا ویڈیو بنا لوں تو وہ بھی میں ڈال دوں گی پھر تو یہ ہم کھانا کھا رہے ہیں کمرے میں کمرے میں باہر اصلا گرمی کافی زیادہ بس کافی زیادہ ہے تو لان میں تو بیٹھنا اتنا زیادہ محال ہے وہاں بیٹھا نہیں جاتا تو کمرے میں میں لے کے آگئے ہوں جب آتے ہیں میرے ہزبن آتے ہیں تو ہم پھر کمرے میں زیادہ تار جب زیادہ گرمی ہوتی تو کمرے میں کھا لیتے ہیں بس اتنے تک میری ویڈیو تھی اوکے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا بائے